بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رہے کیسے اس کا سانگ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا دوستو سب سے پہلے بتا دیں اس بچے کا نام ہے سہ دیف جو کی بستر کے رہنے والے ہیں بستر چھتیس گڑھ میں ایک ڈسٹرکٹ ہے بہاں کی یہ رہنے والے ہیں کافی کم ایج ہے ان کی اور پڑھائی کی بات کریں تو یہ ابھی تک صرف سیونٹھ سٹینڈرڈ میں ہے یعنی کہ ساتھوی کخشہ میں یہ پڑھائی کرتے ہیں لیکن دوستو فیملی کنڈیشنز بہت زیادہ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہیں اور یہ جو گانا انہوں نے گایا ہے وہ پہلی بار انہوں نے کسی دوسرے انسان کے فون میں سنا تھا بہہی سے سن کر انہوں نے کچھ لائن یاد کر لی تھی وہی دوسرے انسان کے سامنے جب انہوں نے گائیں کیمرے میں ریکارڈ کر کے جب اس سانگ کو شیئر کیا گیا تو یہ سانگ پبلک کو بہت زیادہ پسند آیا اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ سانگ بہت زیادہ وائرل ہو گیا سانگ کے وائرل ہونے سے یہ لڑکا بہت ہی زیادہ پاپلر ہو گیا ہر کسی کے دلوں پر راز کرنے لگا ہے ایوین فلحال ہی میں سہدیو بولی وڈ کے جانے مانے سنگر بادشاہ سے میٹنگ کر چکے ہیں یعنی کہ بادشاہ جی نے انہیں خود بلایا اور ان کے گائے ہوئے گانے کی بہت زیادہ تعریف کی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کا گائے ہوا گانا ہے اسے ریمکس بھی بادشاہ نہیں کیا جسے لوگ اور زیادہ پسند کر رہے ہیں دوستو سہدیو جب یہ گانا گا رہے تھے تو کسی اور انسان نے اپنے فون سے ریکارڈ کیا تھا اور اسے شیئر کیا تھا اسے شیئر کرنے کے بعد میں جس کسی کے پاس بھی یہ گانا پہنچا ہے تو ہر کسی نے اسے لائک کیا ہے اور فرورڈ کیا ہے بتا دیں دوستو سہدیو کا سپنا سنگر بننا ہے بڑے ہو کر اور حال ہی میں یہ بادشاہ سے مل چکے ہیں تو ان کے فیورٹ سنگر بھی بادشاہ ہی ہیں سو گائز اگر آپ کو یہ انفرمیشن سمجھ میں آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چیلنگ کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ